موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ السلام علیکم سیکنڈ لیکچر ہے آج ہمارا ٹینڈ کلاس میتھمیٹک سائنس گروپ کا آج حص میں ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز ون پوائنٹ ون ایکسرسائز ون پوائنٹ ون آپ کی ریلیٹڈ ہے کوارڈرٹک ایکویشن سے اور آج اس کا ہم لوگ فرسٹ قویسچن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ قویسچن یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس ایکویشن کو آپ نے سٹینڈڈ فارم آف کوارڈرٹک ایکویشن میں لکھنا ہے اور پھر ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ آیا یہ سٹینڈڈ فارم آف کوارڈرٹک ایکویشن ہی ہے یا پھر یہ pure quadratic equation ہے اس سے پہلے question solve کرنے سے پہلے میں یہاں پر standard form of quadratic equation اور pure quadratic equation کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں standard form of quadratic equation ہمارے پاس کیا تھی وہ ہمارے پاس تھی ax square plus bx plus c is equal to zero اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس کیا آ جاتی تھی pure quadratic equation وہ کیا تھی ہمارے پاس ax square plus c is equal to zero تو اس question کو ہم نے standard form میں لانا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ point out کرنا ہے کہ آئے یہ standard form ہی بنتی ہے یہاں سے یا پھر pure quadratic equation بنتی ہے تو اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو solve کرنے کا easy method یہ ہے ویسے تو ہم اس x کو پہلے اس x کے ساتھ پھر اس 3 کے ساتھ multiply کرتے لیکن easy way جس میں آپ کی mistake نہیں ہوگی وہ اس طرح لکھ لیں کہ پہلے آپ یہاں پر باہر x لکھیں اور یہ والی term آپ as it is لکھ لیں x minus 3 plus 7 اور پھر اس کے ساتھ کیا لکھ لیں x minus 3 is equal to minus 7 اس کے بعد آپ اس کو اندر multiply کریں یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا x square minus 3x plus 7x اور plus minus minus اور یہ کتنا آ جائے گا آپ کے پاس 21 is equal to minus 7 اب اس کو تھوڑا simplify کریں یہ کیا آ جائے گا x square اب یہ بھی 3x ہے اور یہ بھی 7x ہے اب یہ minus میں ہے یہ plus میں ہے تو plus minus minus لیکن sign جو ہے جب ہم plus یا minus کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ sign جو ہے وہ ہمیشہ جو بڑی آپ کے پاس number ہوتا ہے اس کے ساتھ جو sign ہوتا ہے وہ والا ہوتا ہے تو 7x کے ساتھ 7x کے ساتھ plus ہے لہٰذا یہاں پر ہم بھی کہہ لکھیں گے plus لیکن ہوں گے یہ minus 7 میں سے 3 کو minus کریں گے تو باگی کیا بچے گا 4x اس کے بعد کیا آ جائے گا minus 21 اس minus 7 کو آپ اس طرف لائیں گے تو یہ equal کے اس طرف لائیں گے تو یہ کیا آ جائے گا plus 7 is equal to یہاں پر کیا بچے گا 0 اب یہاں سے یہ کیا آ جائے گا یہ دیکھئے گا x square plus 4x ٹھیک ہے اب 21 میں سے آپ نے 7 کو minus کرنا ہے لیکن پھر وہی بات جو بھی میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ 21 کے ساتھ minus ہے 7 کے ساتھ plus ہے تو سائن کون سا آئے گا یہ آپ basic پڑھ چکے 5,6 میں تو یہاں پر یہ کیا آ جائے گا minus اور 21 میں سے یہ minus کریں گے تو کتنا آ جائے گا 14 یہ کتنا آ جائے گا آپ کے پاس 14 is equal to 0 تو اس ایکویشن کو جب ہم نے solve کیا تو ہمارے پاس جو final form آئی وہ یہ والی form آئی ہے اور یہ form آپ کو کیا لگ رہی ہے یہ کیا ہے it is totally standard form of quadratic equation دیکھیں تو یہ کیا آگی آپ کے پاس quadratic equation اب یہاں پر یہ question آپ کا یہاں پر ختم ہو جاتا ہے صرف آپ کے information کے لیے کہ اس کو standard form سے اگر ہم comparison کریں تو ایک یہاں پر کیا ہے one b کیا ہے یہاں پر four اور c کیا ہے یہاں پر minus 14 تو it is quadratic equation تو ہم نے یہ بتانا تھا کہ آیا یہ quadratic equation بنتی ہے یا pure quadratic equation بنتی ہے تو اس کو ہم نے equation کو solve کیا تو ہمارے پاس کیا بن گی quadratic equation اسی کا ہم لوگ second parts solve کرنے جا رہے ہیں جو بھی same as it is ایسے ہی ہے جسٹ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی solve کر لیں اور دوسرا method یہ ہے کہ ہم اس کو twenty one کے ساتھ multiply کر لیں تو ہم easy way کیا ہے کہ ہم multiply کرتے ہیں twenty one کے ساتھ multiplying by twenty one on both side both side بھی ہم اس کو twenty one کے ساتھ multiply کرتے ہیں جب both side بھی ہم اس کو twenty one کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ کیا بنے گا twenty one اور یہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس x square plus four divided by three ٹھیک ہو کیوں minus twenty one یہ کیا آ جائے گا x divided by seven is equal to one multiply twenty one اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کو ہم نے three ones are three three sevens are twenty one seven ones are seven seven threes are twenty one اب یہ آپ کے پاس کس فارم میں آ گئی x seven into x square plus four minus three x or is equal to twenty one اب اس seven کو اندر multiply کریں یہ کیا آ جائے گا seven x square twenty eight seven four twenty minus three x is equal to twenty one اب اس کو تھوڑا سا simplify کریں جو quadratic equation کی form ہے اس form میں لانے کی کوشش کریں اس میں کیا ہوتا ہے کہ x square x سب سے پہلے ہوتی ہے اس کے بعد x کی ہوتی ہے اور پھر constant ہوتا ہے تو اسی ترتیب سے اس کو لکھیں seven x square minus three x plus twenty eight اور minus twenty one is equal to zero اب اس کو finally simplify کر لیں یہ کیا آجائے گا seven x square minus three x اور اس میں سے یہ minus کریں گے plus minus minus twenty eight کے ساتھ plus ہے تو یہاں بھی plus آئے گا تو یہ آپ کے پاس کیا آجائے گا just seven آجائے گا seven is equal to zero تو یہ بھی آپ کے پاس کیا آگئی quadratic equation it is quadratic equation یہ کون سی equation بن گئی یہ آپ کے پاس quadratic equation یہاں پر a کیا ہے آپ کے پاس seven ہے b minus three ہے اور c آپ کے پاس یہاں پر seven ہے اب اس کے اگلے پارٹ پر چلتے ہم لوگ second پارٹ یہاں پر complete ہوا ہم third part ہمارے پاس x over x plus x plus divided by x is equal to six جیسے یہاں پر آپ کو three اور seven نیچے نظر آ رہے تھے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے x plus one اور x نظر آ رہے تو یہاں پر بھی جیسے ہم نے twenty one کے ساتھ multiply کیا تھا تو یہاں بھی multiply کر دیں x اور x plus one کے ساتھ ہم کیا لکھیں multiply multiplying x x plus one on both side یہ کیا آ جائے x square ایک x یہ اور ایک x یہ جب اب یہاں پر کیا بچے گا plus x plus one اور یہاں پر کیا آ جائے گا x plus one اور یہاں پر کیا آ جائے گا six اور x کو multiply کر دیں یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا پھر یہ اس کے ساتھ یہ کیا آ جائے x square plus x یہ ایکویشن آپ کی ریڈیوز ہوکے تو اس form میں آگئی اب اس کو مزید simplify کریں تو یہ کیا آجائے گا آپ کے پاس x square plus x plus one x plus one اس کی power بھی one ہے x square بھی بن سکتا ہے لیکن easy way جو ہے وہ سب سے پہلے question میں سمجھا تھا کہ اس کو multiply کریں کیسے multiply کریں کہ میں complete step کرتا ہوں x plus one لکھ لیں پھر one لکھ اور پھر اس کے ساتھ کیا کر لیں x plus one لکھ لیں اس میں یہ ہے کہ میں بھی آپ کا 1 second 2 second زیادہ لگ جائیں لیکن اس میں غلطی کے chance آپ کے کم مونگے is equal to 6 x square plus 6 x اب آپ نے کیا کرنا ہے x square plus x square plus x plus x plus one is equal to 6 x square plus 6 x اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ x square کی جتنی term میں ان سب کو combine کر لیں x والی گٹھی کر لیں اور constant آپ میں ایک ساتھ لیں تو یہ کیا آجائے گا آپ کے پاس اس کو add کر لیں x square 2 x square ہو گیا اور یہاں پر آپ کے نظر آ رہے آجائے 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 گا آپ کے پاس 2 x اور اس کو بھی آپ یہاں پر لائیں گے تو یہ کیا آجائے گا مائنس 6 x اب آپ کے پاس کیا بچا plus 1 constant اور یہ دونوں term equal کے اس طرف چلی گئی اور یہاں پر کیا آگیا آپ کے پاس 0 clear اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ان کو simplify کریں گے 2 x square minus 6 x square تو یہ آپ کے پاس کیا آجائے گا minus 4 x square ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا آجائے گا کہ یہاں سے بھی یہ آجائے گا 2 x اور minus 6 x تو یہ minus 4 x آجائے گا اور یہاں سے آپ کے پاس simplify کرنا چاہیں تو یہاں سے جس کو کہتے minus common لینا یا پھر آپ minus کے ساتھ multiply on both side by minus 1 minus 1 کے ساتھ multiplying on both side by minus 1 minus 1 کے ساتھ دونوں side پہ multiply کریں تو یہ کیا آجائے گا آپ کے پاس minus 1 اور یہ کیا آجائے گا آپ کے پاس دیکھیں یہ 1 ہے 1 4 کے ساتھ multiply ہوگا تو 4 ہی answer آئے گا یہ جب اس کے ساتھ multiply ہوگا تو minus minus plus تو یہ کیا آجائے گا آپ